یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ناپاکی میں آیت القرسی پڑھنے کے تعلق سے کافی سوال یہ آتا ہے میل پہ تو بہت بار اس کا جواب دیا ہے خاص طور پر خواتین کو تو اس لئے سوچا چلو اس کی ویڈیو ہی بنا لوں گے خواتین کے لیے اور جو ناپاک شخص آیت القرسی ہے سور فاتحہ کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں تو حالت حیض میں یا ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی خاتون یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو آیت القرسی پڑھتا ہے یعنی اس کی روٹین میں ہے اس کے وظائف مہرات کو پڑھ کے سونا یا نمازوں کے بعد یا کسی خاص موقع پر وہ پڑھتا ہے اسی طرح سور فاتحہ کا اگر کوئی وظیفہ کرتا ہے عمل کرتا ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں بھی ان کو جاری رکھ سکتا ہے آیت القرسی کے بارے میں خاص طور سے پوچھتے ہیں تو اس کو بھی حالت حیض میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن ان صورتوں کو قرآن پڑھنے کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ دعا کی نیت سے یا ذکر کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے اور معروف یہی ہے کہ وہ ذکر اور دعا کی نیت سے ہی لوگ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر ناپاکی کی حالت میں بھی لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ جیسے الفاظ کہتے ہیں حالکہ یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہیں آیتوں کے اندر لیکن پھر بھی ان کو کہتے وقت کسی بھی شخص کا قرآن پڑھنے جیسا نظریاں نہیں ہوتا بلکہ وہ ذکر کے طور پر اور ایک روٹین کے طور پر ان کے موزے نکل جاتا ہے جیسے حالت حیض میں بھی اگر عورت کسی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ بولے الحمدللہ بولے شکرانے کے طور پر اسی طرح کھانا وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے کھائے تو کیونکہ بسم اللہ بھی قرآن ہے اور اس کو بھی پڑھا جا رہا ہے اسی طریقے سے کسی پہ دم کرنے کے اعتبار سے کوئی اللہ تعالیٰ وطالعہ نام یا قرآنی آیت جس کو لوگ دعا کے طور سے پڑھتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو حیض کی حالت میں بغیر قرآن کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے تو اسی طریقے سے آیت القرصی کو سورہ فاتحہ کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بسم اللہ شریف کو بھی اور اس کے وظیفے کو یعنی کوئی کسی کے عمل میں اگر سو بار دو سو بار پانسو بار ہے تو اس کو وہ پڑھ سکتے ہیں تو جن کو رات کو پڑھنے کے آیت القرصی عادت ہے جیسے اپنے وظیفے کے طور سے صبح شام پڑھنے کی رات میں یا کاروبار پر بیٹھنے سے پہلے پڑھنے کی تو وہ رات کو سوتے وقت بھی ان کا جو ہے نا ورد کیا جا سکتا ہے تو کیونکہ ہم ان آیتوں کو ان صورتوں کو یا ان الفاظوں کو ایک ذکر کے طور پر بولتے ہیں قرآن پاکی نیت سے نہیں پڑھتے تو اسی لئے ان کو جو ہے وہ ناپاکی میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے یعنی کسی کو سور اخلاص پڑھنی ہے ناپاکی کے حالت میں تو وہ پہلا لفظ قل ہٹا کر جو ہے وہ پڑھے جیسے ہو اللہ احد سے شروع کریں تو اس کو بھی جو ہے وہ کسی خاص موقع پر ناپاکی کے حالت میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں تو اس لئے آیت القرصی سور فاتح بسم اللہ شریف ان کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن ان کے لئے بھی خواتین کے لئے بہتر ہے کہ اگر مان لیجئے جاناماز پر بیٹھ کے پڑھنا آئے تو کم سے کم ہاتھ دو کے یا کلی کر کے ہی ان کو پڑھیں یعنی ہاتھ دونے سے مراد یہ کہ جب تصویح کے ساتھ پڑھیں اور کلی سے مراد یہ کہ اگر ناپاکی کے حالت میں ہے تو بھی کم سے کم یہ کہ ہاتھ اور کلی وغیرہ کرنے کے بعد ہی ذکر کو کریں مثلا یہ کہ کسی کو سونے سے پہلے آیت القرصی دس بار یا بیس بار پڑھنے کی اس کی روٹین میں ہے تو وہ کلی وغیرہ کر کر بیٹھے اور پھر اس کو ورد کو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے زید دوسرے جو ورد ہیں ان کو یہ دوسرے وظیفوں کو ناپاکی میں کرنا ہے تو کم از کم کلی کر لیں ہاتھ دھولیں اس کے بعد ان کو کر لیں تو بہتر ہے ناپاکی کی حالت ناپاکی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے